اٹھارہ ذو الحج تھا جمعہ کا ہی دن تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ روزے سے تھے اثر کا وقت تھا و قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے حضرت امام حسن امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ آپ کے دروازے پہ پہنے دے رہے تھے لیکن واغی پچھلے گھر سے دیوار پھلانکے آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور تلوار سے بار کیا آپ کی زوجہ حضرت نائلہ آگے بڑی اور ہاتھ سے رکنا چاہا آپ کی امیلیاں کٹ گئی پھر دوسرا وار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دائیں ہاتھ کٹ کے گئے گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے افسوس کیا اور کہا کہ تم نے وہ ہاتھ کٹ دیا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا پھر اس کے بعد آپ پر نو وار کیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس آیت پہ گرا فسا یقفی کا حب اللہ وہو السمیع العالی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مظلوم شہید کیے گئے بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے ظلمن شہید کیے گئے سانچہ بھوکے یقفی موسیقی